بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں دنیا کا بھی یہ قائدہ ہے کہ وہ کسی سے اپنا کوئی مطلب یا مقصد پورا کرانا ہو تو اس کی تعریف کی جاتی ہے تاکہ وہ بڑا آدمی آپ کا کام کر دے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں خود ہی سوچ لیجی کہ دنیا کے لحاظ سے کوئی بڑا آدمی چودری زردار اگر خوش ہو کر کسی کی مطلب براری کر دیتا ہے تو آپ جب کل کائنات کے مالک کل کائنات کے خالق کی تعریف کریں گے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے تو آپ کو کیا کچھ نہیں نایاب کیا جائے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کے جس مبارک صورت کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں یہ صورت بہت ہی مبارک صورت ہے جس میں اللہ رب العزت کی ویدانیت کا ذکر ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی ویدانیت کا ذکر کریں گے اس کی تعریف قرآن پاک کی اس مبارک صورت کے ساتھ کریں گے اور وہ بھی محرم کے خاص ایام میں تو یقین جانئے اللہ رب العزت آپ کے تمام مرادوں کو پورا کرے گا جس بھی مقصد کے لئے آپ اس وظیفے کو کریں گے وہ اللہ کے فضل سے پورا ہو جائے گا یہ وظیفہ آپ نے آٹھ نو یہ محرم آپ نے نو اور دس دو محرم کرنا ہے اور اپنے حاجت اپنی مراد اپنے مقصد اللہ کے سامنے رکھ دینا ہے وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے آگے چل کر مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رہے کہ سور اخلاس بڑی فضیلت کی حامل ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراصل قرآن یعنی کہ ایک تہائی قرآن قرار دیا ہے اسی لئے اسے رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تعقید فرمائی ہے یہ چار آیات پر مشتمل منتصر صورت ہے جو اپنے اندر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہیں جو حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے ہمارا آج کا وظیفہ کیونکہ سور اخلاس سے متعلق ہے آپ کو مختصراً سورت کے چند فضائل بتاتے ہیں اور آپ کو پھر اس وظیفے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں جو آپ نے آنو اور دس محرم کے دن کرنا ہے یعنی آج اور کل کرنا ہے ترمیزی میں ابو حریر رضی اللہ عنہوں سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناتا ہوں جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور کل اللہ آہد یعنی سور اخلاس کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے باری وایت صحیح مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا امیر بنا کر بھیجا تو وہ اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاتا اس میں حل رکات میں کل اللہ آہد پڑھتا جب وہ واپس پلٹے تو انہوں نے اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس سے پوچھو کہ یہ کام وہ کس لئے کرتا تھا انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا اس لئے کہ یہ رحمان کے صرفت ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے با روایت صحیح بخاری ایک دوسری روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات جب بستر پر تشریف لاتے تو کلو اللہ احد اور کلعوز رب الفلک اور کلعوز رب ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہتیلیوں پر فوک کر سر اور چہرے سے شروع کر کہ اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا اسے تین بار فیڑتے با روایت صحیح بخاری پیارے بھائی اور میری بہنوں یہ تو تھی فضیرت سورے خلاس کی آئیے اب آپ کو آج کے وزیفے کا طریقہ بتاتی ہوں اس طریقے کو گوڑ سے اور توجہ کے ساتھ آپ سنیے یہ وزیفہ تین دن کا وزیفہ ہے جسے آج سے شروع کرنا ہے دونوں دنوں کے لئے ایسا وقت مقرر کر لیں تاکہ آپ دونوں دن آج اور کل اسی وقت میں اس وزیفے کو کر سکے آپ نے نو محرم کے دن باوضو ہو کر مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر بیٹھ کر سورے خلاس کی تلاوت اکتالیس مرتبہ یا پھر دو سو مرتبہ کرنی ہے اور شروع اور آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے بہتر یہ ہے کہ دو سو مرتبہ اب اس صورت کی تلاوت کریں اگر دو سو مرتبہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اکتالیس مرتبہ اس صورت کی تلاوت کر لیں دوسرے دن یعنی دس محرم کے دن آپ نے اسی ترتیب سے مقررہ وقت اور مقررہ جگہ پر یہ عمل کرنا ہے اور دوسرے دن یعنی محرم الحرام کے دن بھی اسی طریقے سے کرنا ہے محرم کے دن آپ نے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد دورکات نماز سرات الحاجت کی بھی پڑھنی ہیں وقت کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ وقت نوافل کا ہے یا نہیں اگر نوافل کا وقت نہ ہو تو پھر نوافل اس وقت پڑھنے جب نوافل کا وقت ہو جائے مثلا اثر کے بعد نوافل کا وقت نہیں ہوتا لہٰذا آپ نے سلات الحاجت میں اس صورت میں مغرب کے بعد پڑھ لینی ہیں سلات الحاجت آپ نے اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ آپ نے ہر رکعت میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد سور خلاس ہی پڑھنی ہیں اور سلات الحاجت کے بعد آپ نے ایک تذبیع استقفار کی پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اپنے حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہیں بس اتنا سا یہ عمل آپ نے کر لینا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سفر کر دینا ہے انشاءاللہ اللہ کے کلام کی برکت سے اور ان مبارک دنوں کی برکت سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی جس بھی مقصد کے لیے عمل کریں گے وہ مقصد پورا ہوگا آپ کو کسی بھی طرح کی پریشانی ہے آپ بچوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں روزگار کے لیے پریشان ہیں رزق کی تنگی ہے یا کسی اور طرح کی پریشانی ہے تو یہ وظیفہ کر لیں آپ کے پریشانی جلد حل ہو جائے گی میرے بھائی اور میری بہنوں یاد رہے گی محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور خاص طور پر آشور کے دن کی بہت فضیلت ہے اور آشور کے روزے کے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تعقید ہے اس لئے کوشش کریں آشورہ کے دن کا روزہ تو لازمی رکھیں آشور کے دن کی روزے کی کیا فضیلت اس حوالے سے چند روایات آپ سن لیجئے روایت کے مطابق یوم آشور کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عرفہ کن کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا بارے وآلہ وسلم میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک دن کا روزہ رکھنے پر پورے سال کے گناہ ماف ہونے کا بدلہ دیا اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم آشور کی شان کے باعث اسے دن کا روزہ رکھنے کے لئے خصوصیت احتمام کرتے تھے چنانچہ ابن عباس علیہ وآلہ انہوں کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنوں میں سے آشور اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزوں سے زیادہ کسی دن یا مہینے کی روزے رکھنے کا احتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا باریوائیت صحیح بخاری پیارے بہن اور میرے بھائیو جب ان روایات کے پیشی نظر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس روزے کا احتمام کریں اور یہ فضیلت حاصل کریں اپنے بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کے نماز پڑھئے اللہ حافظ